اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حادرین و نادرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس درس میں لے پالک لڑکے کے سلسلے میں چند مسائل کا ذکر ہوگا انشاءاللہ لے پالک یعنی مو بولا جو ہے بیٹا جس کو پال لیا جائے اس سلسلے میں دور جاہلیت میں اگر ہم دیکھیں یہ رواج تھا کہ لوگ لے پالک بیٹے کو جو ہے حقیقی بیٹے کی طرح باپ کی طرف جو ہے اس کو منصوب کر کے پکار دے تھے اور پھر وہ لے پالک اس مو بولے جو ہے باپ کی وراثت کے حصے میں کا جو ہے مستحف بھی خرار پاتا تھا اور یہ رواج ابتدائے اسلام میں بھی رائش تھا موجود تھا یہی ہو جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور لے پالک حضر زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے زید بن حارسہ کی بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جو ہے پکارا جاتا تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ لے پالک بیٹوں کو جو ہے ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارا جائیں اور انہیں کی طرف منصوب کر کے ان کو بلایا جائیں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لی آبائہم ہوا اقصد انداللہ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبائَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمُوَالِيْكُمْ کہ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاو انصاف یہی ہے پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست اور ایک حدیث میں جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں کو جو ہے ہم زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے حتیٰ کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف جو ہے منصوب کر کے ہی پکاروں یہی اللہ کے ہاتھ زیادہ انصاف والی بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا انتا خونا و مولانا کہ تم ہمارے بھائی اور دوست ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے ایک اور صحابی حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو حزیفہ جن کا نام ہے ان کے یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا انہوں نے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو مشہور خاری اور حافظ قرآن تھے انہوں نے جو ہے سالم کو اپنا لے پالک بنا لیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے یہاں بھی مسئلہ پیدا ہوا کہ سالم جو ہے بڑے ہو گئے تھے اور ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیوی سے ان کا پردہ کرنا ضروری ہو گیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ سالم کو جو ہے پانچ مرتبہ دودھ پلا دو تو تمہارا رضائی بیٹا ہو جائے گا اس طرح وہ تم پر حرام ہو جائے گا لہٰذا انہوں نے پھر اسی طرح یہ مسئلہ اس طرح انہوں نے حل کر لی یہ صحیح بخاری کی روایت اسی طرح لے پالک بیٹے کے سلسلے میں ایک مسئلہ جو مشہور و معروف ہے کہ لے پالک بیٹی کی بیٹی کی جو ہے بیوی سے شادی کرنا اہل جاہلیت چونکہ جسے میں نے ذکر کیا کہ وہ لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا کرتے تھے اس لئے اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی ناجائز و تصور کرتے تھے لیکن اسلام نے لے پالک بیٹوں کے سلسلے میں حکم دیا کہ ان کے حقیقی باپوں کی طرف جو ہے ان کی نسبت کی جائے بلکہ اسلام میں صرف حقیقی بیٹوں کی بیویوں سے ہی جو ہے نکاح حرام تمہارے سلوی بیٹوں کی جو ہے بیویاں تم پر حرام یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح پہلے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا لیکن بعد میں ان کے درمیان آپس میں انبن رہی اور کچھ اختلافات ہو گئے جس کی وجہ سے دونوں کا نکاح جو ہے باقی نہ رہا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بعد میں تلاغ دی تھی جس کا ذکر اللہ تعالی نے جو ہے سورہ احزاب میں کیا ہے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قد اللہ تعالی نے جو ہے زیلم بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے سات و آسمان کے اوپر سے اللہ نے خود کرائیا جس کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں کیا ہے سورہ احزاب میں ایتقولو لیلذی انعم اللہ علیہ وانمت علی پوری آیت وکان اللہ وکان عمر اللہ مفعولہ تک یہاں اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ اے پیغمبر یاد کر جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ تعالی نے بھی انعام کی اور تو نے بھی تو اپنی بیوی یعنی زینب کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈرو اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ تعالی جو ہے ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اس نے اپنے لے پالک بیٹی کی بیوی سے شادی کر لی حالانکہ اللہ تعالی اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اللہ سے ڈرے تو اس پوری آیت میں اللہ تعالی نے یہ اجادت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا خوف تھا لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالی نے بلکل آپ کو اجادت دی اور کہا کہ اللہ تعالی زیادہ اس بات کا حق ہے کہ اس سے ڈر آ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو عام رواج تھا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے لوگ شادی نہیں کرتے تھے جائز نہیں سمجھتے تھے اس رسم کو جو ہے اللہ تعالی نے ختم کر دیا اور اللہ تعالی نے جو ہے بالکل اجازت دی کہ شادی کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو لے پالک بیٹوں کے سلسلے میں جو ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ حقیقی ان کا جو باپ ہے والد ہے اس کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے اور دوسرا جو مسئلہ اس سلسلے میں جو اہم تھا وہ یہ کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کر سکتا ہے اس میں کوئی ممانات شریعت میں نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نے جو مسائل ہم نے سنے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انہیں کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصف فرمائیں آمین سم آمین وما علینا اللہ الولاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ